آج ہمارے ساتھ کرسی چودری جی ہیں تینکیو سو نائس افیو کرسی چودری جی آپ نے ایشن لائف سائل میکیزین کے ساتھ کوئی انٹرویو دے رہی ہیں ٹائم نکالا اور یہ سپیشل ہمارا جو سیگمنٹ ہم سٹارٹ کر رہے ہیں ایشن لائف سائل میکیزین کے ساتھ جس میں ہم پہلی بار جو ہے سٹارٹنگ ہی ہم نے ہماری بیار بیاری پراؤڈ آف پاکستانی ٹرانس جنڈر کمینٹی اور اور اس میں کئی نام ایسے ہیں جو پچھلے اگر آپ چند سالوں میں دیکھیں تو انہوں نے بہت زیادہ کام ڈیفرنٹ سیگمنٹ آف سوسائٹی میں کیا ہے وہاں پہ انہوں نے انٹرٹینمنٹ انڈسٹری میں فیشن انڈسٹری میں فلم کی طرف اور ڈرامر کی طرف بھی آئے ہیں تو ان میں ایک اہم نام کرسی چودری ہماری بہت ہی زبردس اور اچھی آرٹسٹ ہیں اور آپ نے موڈلنگ بھی کی ہے اور آپ کا آگے اپکمنگ میں فیشن ویکس فیشن شوٹس کی طرف بھی آپ کا رجحان ہے اور آپ نے کچھ کیے بھی ہیں اور آگے بھی کرنا چاہتے ہیں آئے آپ سے بات کرتے ہیں آپ کی ایکسپیرنس شیئر کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو آپ کا انٹرٹینمنٹ انڈسٹری میں پرٹیکرلی فیشن انڈسٹری میں ایکسپیرنس رہا وہ آپ کیسے آئیں کیسے آپ نے پہلا پروجیٹ کیسے ہوا فرسٹ پول تو ویدیو کانچا ظا سوری یک دیکھرنس واری ایک ایک سوڑی شکریہ می زیادن سوری گزرنس رہا کسی چکرین مجھے ایکسپیرنس روز مجھے می زیادنس مجھے 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 چوپ مجھے 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 دوسروں کا خود بہر چاہ مجھے جا ہم میں اپنا چونک بھی tätی رہی پھر میں کام بھی کرتی رہی پھر میں آفتر when i completed my study i started work as a make-up artist میں نے start کیا میں نے کام بھی کیا salons میں اور پھر اس کے بعد میں نے کام سٹارٹ کیا پھر میں ایک اپنا چونکی ملی ایک تی وی شور میں میں نے کام کیا اور powder چٹھا سا رول تھا میں نے start پورا سا لیا تھا اس کے بعد آئی تو ہر سمتنگ ہے اور احساسی کہ آپ یہ ٹھیکنٹوں کی ایلکی ح下次؟ تو کرتی ہی انہوں اور احساسی ادباء کی ملتی ہیں تو کون نگیں کر نہ ذہا تھا اس بانت Disneylandای romanceنین کارجان اور احساسی سنوج اللہ علامہ فشل اللہ تمہاری super IQ جاتا آئید ہے جیسے ہاتیں ار Berlinنار interessante پاریت訂閱 این بادیاں ڈیلیلی دوسرے ٹرانس جنڈر سکوئی کے لیے کوئی کچھ اس طرح ہونا چاہیے کہ کسی نہ کسی کو کسی ابیلیٹی پر ان کو کچھ نہ کچھ چانس ضرور ملے جب سے ہمارا سینیما ریوائیول ہوا ہے اس میں ایسے رول پر بھی پاس میں اگر ہم ڈراما دیکھیں تو اس میں ٹرانس جنڈر کمیلٹی سے رول تھے یا وہ میل ہی آرٹسٹ کرتے تھے لیکن انہوں نے اس طرح پورٹر کیا جاتا تھا جس سے صحیح تصویر بھی ان کی پیش نہیں ہوتی تھی ان کے مسائل کی بھی نہیں ہوتی تھی اب آپ کا اور یہ ایک اچھی بات ہے کہ اب ریسنٹلی ہمارے جو میڈیا انڈسٹری میں اگر آپ دیکھیں بہت سے لوگ آئے اور ان کو روپورٹر کیا جا رہا ہے وہ پوزیٹیو انداز سپورٹر کیا جا رہا ہے یا ان کے پروبلمز ہیں اس حوالے سپورٹر کیا جا رہا ہے تو اپکمینگ آپ کا بھی ٹرینڈ فیلم اور ٹی وی کی طرف ہے اگر اگر اچھا کام ہوگا ، اچھا کام ہوگا اچھی صوری یا کچھ اس طرح سے خوششانس کو کسی بھی ٹیٹر میں ہوں اس میں ہوگا تو میں زرور کرنا چاہاں کہ اچھی 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 چکا پہ آئے گا تو انشاءاللہ میں ہم سکتاک ہے اس میں تحجید ہم سکتاک ہے میں منابارا ہے اور ایک پروٹر کیا ہے اگر اس کو اگر مرمز جنہیں تو سب سے اگر اس کو شکریہ موضوع ہوگا اگر آپ کے خیال میں ہماری جو کمعنید آٹسٹ آئے ہیں اور میڈیا پر انہوں نے کام کیا ہے تو کیا انہیں سوسائیٹی میں جیسے باقی ٹالنتید لوگ آتے ہیں انہوں نے کافی پروبیمز کا سامنے پہلے تو انہیں چانس کے لئے بہت پروبیمی لئے بالکل فرست فال تو ایک اپرچونیٹی ملنے is this is such a big task کہ کسی کو ملنا بہت مشکل کام ہے خیر سے آپ کو بتائیں یہ بہت مشکل زب کچھ ہوتا ہے ہر چیز پر ہی آپ کو شخص چل رہے ہیں آپ کو بتائیں کچھ کی کام ہے so opportunity ملنا اس پر جب implementation کوئی کام ہوتا تو پھر for a transgender اگر ایک بندہ راضی ہوتا ہے کہ چلے ہی چانس دیتے ہیں کرتے ہیں she's good she's good in dance she's good in acting کوئی جو ساتھ والا ہوتا ہے تو وہ پھر کہتا ہے یار رہنے دو یار شیس ٹرانس شیس ٹرانس جنڈر اور پھر لوگ اس طرح کریں گے لوگ باتیں کریں گے لوگ مساف بڑائیں گے تو پھر کہیں نہ کہیں وہ چیز آکے نہیں وہ سٹاپ ہو جاتی ہے وہ رک جاتی ہے پھر وہ آگے اس کو چانس ملتا ہے وہ چانس پہ آگے جب کام ہونا شروع ہوتا ہے تو کوئی نہ کوئی کسی طرح سے وہ کام رک جاتا ہے کہ یار اس کو رہنے دو میں لائٹن بولڈ کے ساتھ ایک کوششن ایسا پوچھنا چاہتا ہوں کیونکہ ایک چیز ہماری انٹرٹینمنٹ انڈسٹری کے ساتھ یا میڈیا انڈسٹری کے ساتھ جوڑی جاتی ہے لوگ گیون ٹیک کے حوالے سے بہت سے لوگوں کو لوگوں نے بہت سی باتیں بھی کی ہیں تو کیا ٹرانس جنڈر کمیٹی کے جو آٹسٹ ہمارے آتے ہیں کیا انہیں بھی ان مسائل کا سامنا کرنا پڑا ہے جب ہم آپ کو بتا ہے کچھ پانے کے لیے کچھ کھونا پڑتا ہے کیے پروbleم.... جنہیں تک جی نگ ہیں جنہیں تک سیاست طرح سے بیارنے بھی آپ کو بھی اپنی شکریل جنہیں تکیب بہترینگ ویسے تکیب ضید مقابلہ ہم تھوڑا سا ہیزیٹیٹ بھی کر جاتے ہیں ہم تھوڑا سا بولتے بھی نہیں ہیں لیکن یہ ایک اچھی بات ہے کہ آپ جیسے نئے لوگ پڑے لکھے لوگ پڑے لکھے لوگ ایک نئی سوچ لے کر آئیں گے کہ بہت عرصے تک تو ہمارا جو میڈیا تھا اس میں پڑے لکھے لوگ یا اچھی فیملیز کے لوگ ہیجیٹیٹ کرتے تھے لیکن یہ ایک خوش آئین بات ہے کہ جتنا کام میں نے آپ کا دیکھتا اور آپ کا فالو کیا ہے Thank you so much اپیلنگ کام ہے اور ایسا کام ہے کہ جس پہ اگر آپ میک اپ کی طرف آپ نے کام کیا تو میک اپ کی طرف بھی بہت اچھا کام ہے اور آپ آگے فلم یا ڈراما کی طرف بھی کریں تو اس سے آپ کی کمیونٹی کی